اردو سرویس کے ساتھ آپ کی میزبان افشین پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے پچھلے پروگرام میں میں نے مرزا غالب کی کہانی شروع تو کی لیکن پھر لگا کہ ان کی عدوی زندگی کے تمام پہلوں کا آہاتہ ٹھیک سے نہیں ہو پایا جیسا کہ مشہور زمانہ خدود جن کے کئی جلدیں آج تک چھپ رہی ہیں اور انہی کی مدد سے ان کی عدوی اور ذاتی زندگی کے بہت سے گوشے بے نقاب ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خطوں کو مشکل اور بوجل زبان سے آزاد کر دیا اور ایسے خط لکھے کہ جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور باتشیت ہو رہی ہے ہر گپال تفتہ کو ایک خط میں غالب لکھتے ہیں اور اپنے یتیم پوتوں کا ذکر کرتے ہیں سنو صاحب یہ تم جانتے ہو زینو لابدین خان مرہوم میرا فرزن تھا اب اس کے دونوں بچے کے میرے پوتے ہوتے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں اور دم بدم مجھ کو ستاتے ہیں اور میں تحمل کرتا ہوں مجھے کھانا نہیں کھانے دیتے مجھ کو دوپہر سونے نہیں دیتے ننگے ننگے پاؤں میرے پلنگ پر رکھتے ہیں کہیں پانی لڑکھاتے ہیں کہیں خاک اڑاتے ہیں میں نہیں تنگ آتا ایک اگلے خط میں بھی تفتہ کو لکھتے ہیں بڑا ہو گیا ہوں بہرا ہو گیا ہوں سرکار انگریزی میں بڑا پایا رکھتا تھا رئیس زادوں میں گنا جاتا تھا پورا خلط پاتا تھا اب بدنام ہو گیا ہوں اور ایک بہت بڑا دبا لگ گیا ہے کسی ریاست میں داخل کر نہیں سکتا مگر ہاں استاد یا پیر یا مددہ بان کر کچھ راہو رسم پیدا کروں کچھ فائدہ اٹھاؤں کچھ اپنے کسی عزیز کو وہاں داخل کر دوں دیکھو کیا صورت پیدا ہوتی ہے اس خط میں غالباً مرزا غالب اپنی اسیری اور اس سے ہونے والی بدنامی کا ذکر کر رہے ہیں ذکر اس پری وشکا اور پھر بیان اپنا بن گیا رقیب آخر جو تھا رازدہ اپنا منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے ہیں عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکا اپنا دے وہ جس قدر ذلت ہم آسی میں ٹالیں گے بارِ آشنا نکلا ان کا پاسمہ اپنا درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں انگلیاں فگار اپنی خامقوں چکا اپنا ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یقتا تھے بے سبب ہوا غالب کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا لاغ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا ہو لیے کیوں نامبر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلا ہو کہ ہم بتلائیں کیا موسیقی 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 آہ 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 یارم زمارہ مجھ کو مٹاتا ہے کسی لیے لوہے جہاں پر مرکے مکر ہی در نہیں لہے میں لوہے جہاں پر ہر خی مجھے در نہیں لہے میں لہے میں لہے میں لہے میں لہے میں لہے میں موسیقا ہاتھ چاہر ہاتھ ہاتھ موسیقی 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 مرزا طفتہ کو ہی ایک اور خط میں لکھتے ہیں موسیقی 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 ایک خط کا جواب دیا اور کہا دیکھو سائب یہ باتیں ہم کو پسند نہیں اٹھارہ سو اٹھاون کے خط کا جواب اٹھارہ سو انسٹھ میں دیتے ہو اور مزا یہ ہے کہ جب تم سے کہا جائے تو یہ کہو گے کہ میں نے دوسرے ہی دن جواب لکھا ہے لطف اس میں ہے کہ میں بھی سچا اور تم بھی سچے اب اٹھارہ سو چانسٹھ کے خط میں دلی کی برسات کا حال سنیے برسات کا حال تمہیں بھی معلوم ہے اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ میرا مکان گھر کا نہیں ہے کرائے کی حویلی میں رہتا ہوں جولائی سے می شروع ہوا شہر میں سینکڑوں مکان گرے اور می کی نئی صورت دن میں دو چار بار برسے اور ہر بار اس زور سے کہ ندی نالے بہ نکلے بالا کھانے کا جو دالان میرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے جینے مرنے کا محل ہے اگرچہ گرا نہیں لیکن چھت چھلنے ہو گئی کہیں لگن کہیں چلمچی کہیں اگالدان رکھ دیا کلمدان کتابیں اٹھا کر توشی خانے کی کوٹھری میں رکھ دی مالک مرمت کی طرف مت وجہ نہیں کشتی نوہ میں تین مہینے رہنے کا تفاق ہوا اب نجات ہوئی موسیقی 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 دستمبو میں میں نے اپنی پندرہ مہینے کی سرگزشت لکھی ہے تقریباً شہروں سپاہ کا بھی ذکر آ گیا ہے اور وہ اپنی سرگزشت جو میں نے لکھی ہے سو ابتدان گیارہ مئی اٹھارہ سو ستاون سے تیرہ جولائی اٹھارہ سو اٹھاون تک لکھی ہے شہر ستمر میں فتح ہوا اس کا بیان بھی زمناً آ گیا ہے یہ کتاب مرزا غالب نے غدر کے واقعات رونما ہو جانے کے بعد انگریزوں کے لیے بطور خاص لکھی تھی تاکہ مرزا غالب کی باغیوں کے ساتھ غیر جانبداری ثابت ہو جائے وہ جان چکے تھے کہ عملی طور پر اب ہندوستان میں ایک ہی طاقت ہے اور وہ برطانوی حکومت ہے سو اس کتاب کے لکھنے کا مقصد نہ صرف اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانا تھا بلکہ پھر سے اپنی پینشن کا مددہ اٹھانا تھا جو کہ غدر کے ہنگامے میں بند ہو گئی شاہی خاندان بھی ختم ہو گیا تو اب گزر اوقات کیسے ہو تو مرزا غالب نے اس کتاب کو قصیدہ ہی کی طرح لکھا جو کہ اس زمانے کا رواج تھا کہ شاعر بادشاہوں، نوابوں، ملکہ وکٹوریا اور انگریز افسروں کے لیے قصیدے لکھتے تھے زمینوں اور آسمان کے قلابے ملاتے اور انعام پاتے یہی ان کا فن تھا جسے وہ پیش کر سکتے تھے جیسا کہ ایک باورچی بادشاہ کا دل جیتنے کے لیے امدہ ترین کھانا پکائے گا ایک درزی ایک اچھی پوشاک سیے گا اور ایک موچی اچھا سا جوتا بنائے گا تو شاعر ہمیشہ سے بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھتے آئے ہیں اس میں موبالغہ آمیزی کے سوا کچھ نہیں ہوتا یہ شاعر، بادشاہ اور عوام سب جانتے ہیں اسی لئے شاعروں کی مدہ سرائی سے کبھی تاریخ نہیں مرتب کی جاتی کہ وہ تو حاکم کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں ورنہ کھائیں گے کہاں سے اور جان کی بازی الگ لگانی پڑے ہی ایک خط میں مرزا غالب شیف نارائن اکبر آبادی کو لکھتے ہیں کہ جناب ہینری سٹویٹ ریڈ صاحب کو مبھی میں خط نہیں لکھ سکتا ان کی فرمائش ہے کہ اردو کی نصر وہ انجام پائے تو اس کے ساتھ ان کو خط صرف کروں گا اب اس اردو نصر میں معنی نازک کیوں کر بھروں گا ابھی تو سوچ ہی رہا ہوں کہ کیا لکھوں کونسی بات کونسی کہانی کونسا مضمون تحریر کروں اور کیا تدبیر کروں تمہاری رائے میں کچھ آئے تو مجھ کو بتاؤ ایک کرینے سے مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ شاید گورمنٹ سو دو سو دستنبو کی خریداری کرے گی اور ان نسخوں کو ولایت بھیجے گی کیا بعید ہے کہ ہفتے دو ہفتے میں علابات سے تمہارے پاس حکم پہنچے اسی سلسلے کے ایک اور خط میں مرزا غالب لکھتے ہیں کتاب دستنبو کے بک جانے سے میں خوش ہوں یہ نہ معلوم ہوا کہ صاحب لوگوں نے خریدیاں ہندوستانیوں نے لیں تم مجھ کو یہ بات ضرور ضرور لکھو دیکھو صاحب تم گھبراتے تھے آخر یہ جنس پڑی نہ رہی اور بگ گئی بھائی ہندوستان کا کلم رو بے چراغ ہو گیا لاکھوں مر گئے جو زندہ ہے ان میں سے سینکڑو گرفتارے بند بلا ہے جو زندہ ہے اس میں مقدور نہیں میں ایسا جانتا ہوں کہ یا تو صاحبان انگریز کی خریداری آئی ہوگی یا پنجاب کے ملک کوئی کتاب گئی ہوگی پور اب میں کم بگی ہوں گی موسیقی موسیقی رونے سے آر اشک میں بے باگ ہو گئے رونے سے آر اشک میں بے باگ ہو گئے رونے سے آر اشک میں بے باگ ہو گئے موسیقی 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 کو جانتے تھے اور ان کے مدعہ تھے اب بیشتر تو پھانسی چڑھ سکے تھے یا جان بجا کر شہر سے بھاگ گئے تھے اب تنہائی اور مرزا غالب اور ان کا اندوست آوازوں کو یاد کرنا جو کہ ہر شیر پر کھوی دات دیتے تھے اور مکرر مکرر کی صدائیں بلند کرتے تھے اب ہم زبان اور ہم سخن لوگ ڈھونڈنے سے نہ ملتے تھے دلی کی گنجلک اندھی گلیاں اور محلے بہت دن تک باغی سپاہیوں کو چھپائے رہے اور انگریزوں کو شہر فتح کرنے میں کافی جانیوں مالی نقصان اٹھانا پڑا تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ اہل دلی کو بغاوت کا مزہ چکھائے جائے اور ان گلیوں اور مکانوں کو مسمار کر کے کھولی جگہ پر پھر سے گھر بنائے جائیں اور ٹاؤن پلیننگ کی تحت سڑکیں بنیں علاقے کھولے ہو تاکہ ان کی نگرانی میں آسانی ہو اور دوبارہ اس شہر میں کوئی بغاوت سر نہ اٹھانے پائے منصوبہ تو لال قلعہ اور جامع مسجد کو بھی مسمار کر کے ایک چرچ اور وکٹوریا پیلس بنانے کا تھا لیکن شکر ہے کہ اس منصوبے کو مکمل بوٹ نہ ملے اور صرف لال قلعہ کے دہلی اور لہوری گیٹ کا نام بدل کر الیکزنڈریا اور وکٹوریا گیٹ رکھ دیا گیا جامع مسجد اور مدرسہ غازی الدین دہلی کالیش کو فوجی بیرک بنا دیا گیا انہی حالات کے روشنے میں مرزا غالب میر میدی مجروق کو لکھتے ہیں بھائی کیا پوچھتے ہو کیا لکھو دہلی کی ہستی منحسر کئی ہنگاموں پر تھی کلہ چاندنی چوک ہر روز مجمع بازار جامع مسجد کا ہر ہفتے سیر جمنا کی پول کی ہر سال میلا پھول والوں کا یہ پانچوں باتیں اب نہیں پھر کہو دلی کہا ہاں کوئی شہر ہند میں اس نام کا تھا اے اب اہلِ دلی یا ہندو ہیں یا اہلِ حرفہ ہیں یا خاکی ہیں یا پنجابی ہیں یا گورے ہیں ان میں سے تو کس کی زبان کی تعریف کرتا ہے لکھنو کی آبادی میں کچھ فرق نہیں آیا ریاست تو جاتی رہی باقی حرفن کے کامل لوگ ابھی بھی موجود ہیں اللہ اللہ دلی نہ رہی اور دلی والے اب تک یہاں کی زبان کو اچھا کہے جاتے ہیں واہرے حسن اعتقاد ارے بندہ خدا اردو بازار نہ رہا اردو کہا دلی واللہ اب شہر نہیں کیمپ ہے چھاؤنی ہے نہ کلا نہ شہر نہ بازار نہ نہر میں بنی آدم کو مسلمان ہو یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں دوسرا مانے یا نہ مانے انگریزوں کے قوم میں جو ان روسیہ کالوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ان میں کوئی میرا امیدگاہ تھا اور کوئی میرا شفیق کوئی میرا دوست تھا اور کوئی میرا شاگرد ہندوستانیوں میں کچھ دوست کچھ عزیز کچھ شاگرد کچھ معشوق سو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے سب کہاں کچھ لالوں گل میں نومائیہ موسیقی 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 جناب مرزا صاحب دلی کا حال تو یہ ہے گھر میں تھا کیا جو تراغہ موسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرتی تعمیر سو ہے موسیقی مرزا غالب کے کلام کی ہر نقل جمع کرتے تھے انہوں نے نو سو صفے نصر کے اور پندرہ سو سے دو ہزار صفات شائری کے کٹھے کر کے ایک خوبصورت چمڑے کی جلد میں بنوائے اور سرورک پر سونے چاندی سے مرزا غالب کا نام لکھوایا دوسرے ہونہار شاگرد شہزادہ مرزا فخروں نے بھی اس نسخے کی ویسی ہی نقل بنوائی اور شاہی لائبریری میں رکھی مرزا غالب خود کبھی اپنا کلام اتنا سنبھال کر نہیں رکھتے تھے لیکن اب انہوں نے یہ تسلی تھی کہ کافی کلام محفوظ ہو گیا تھا لیکن غدر کے زمانے میں مرزا زیاؤدین اور شہزادہ فخروں دونوں کی لائبریریوں لوٹ گئیں اور سونے چاندی سے مزین مرزا غالب کے قلمی نسخے بھی لوٹ مار کا نشانہ بن گئے تو یہ ایک اور نقصان ہوا غدر کے واقعات کا جس کا اثر مرزا غالب کی زندگی پر براہ راست پڑا بہت سے نقاط جو مرزا غالب کی زندگی پر کام کر چکے ہیں انہوں نے ہمیشہ مرزا غالب کی کشیدہ خان کی زندگی کا ذکر کیا ہے جبکہ ایسا نہ تھا وہ اپنی بیگم سے بے پناہ محبت کرتے تھے زندگی میں پہلا سفر کلکتے کا کیا جو ڈھائی سال پر مبنی تھا اور یہ ایک غدر کے بعد رامپور کا جہاں وہ نواب رامپور کی دعوت پر اپنے دونوں پوتوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے گئے گھر برابر خط لکھتے اور بیگم چونکہ لکھنا پڑنا نہ جانتی تھی اس لئے کچھ دوستوں کو پابند کیا کہ وہ مرزا کا خط ان کی عمراؤ بیگم کو سنائے اور پھر ان کی زبانی جواب لکھ کر مرزا کو بھیجیں اسی طرح رامپور سے بھی بقائدگی سے پوتوں سے بھی اپنی بیگم یعنی ان کی دادی کو خط لکھواتے تھے وہ ایک کمبہ پرور شخص تھے اپنوں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا جادات اور پینچن ہاتھ سے جاتی رہی لیکن پھر بھی ان کے گھر کا دسترخوان وسیع تھا بہت لوگوں کی کفالت ان کے ذمہ تھی آخری سالوں میں 62 روپے آٹھ آنے پینچن انگریزوں کی طرف سے بہاہل ہو گئی اور نواب رامپور سو روپے بھیجنے لگے اور اپنے شیروں پر اصلاح لینے لگے نواب رامپور نے مرزا غالب کو کہا کہ اگر وہ رامپور ان کے پاس منتقل ہو جائیں تو وہ مہینہ دو سو روپے دیا کریں گے لیکن مرزا غالب کو دلی چھوڑنا گوارا نہ ہوا اور وہ واپس آگئے اور نواب صاحب سکھا کہ وہ خطوط کے ذریعے ان کے اشار کی اصلاح کرتے رہیں گے مرزا غالب نے اپنے بڑے پوتے باکر علی اور اس کی بیوی کا بھی بہت سال خرچہ اٹھایا تاں کہ باکر علی کو ریاست الور میں ملازمت مل گئی چھوٹے پوتے حسین علی بیروزگار اور منگنی شدہ تھے سسرال شادی کا تقاضی کرتا لیکن شادی کے سادہ سے اخراجات کے لیے بھی مرزا کے پاس روپے آنا تھا ایک خط میں مرزا کہتے ہیں کہ خاندانی خرچ کے علاوہ انہیں انکم ٹیکس چوکیدار کی تنخاہ نوکروں کی تنخاہیں کرز کی واپسی بماثود کسٹیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں اٹھارہ سو باسٹ میں مرزا غالب نے مہانہ خرچ کھٹانے کی بہت کوشش کی گوشت کھانا کم کر دیا اور رات کی شراب بھی ترک کر دی جس کے بغار انہیں نیند نہیں آتی تھی ان کی استبدیلی پر ان کے دوست حیران تھے کہ مرزا اب شراب کے بنا جیہیں گے کیسے تو ہوتے ہوتے بعد نواب رامپور تک بھی پہنچی انہوں نے سو روپیہ کے علاوہ اس مہینے کچھ اضافی رقم بھیجی جس سے کہ کرزے ادا ہو گئے اور مرزا کا معمول پھر سے پہلے جیسا ہو گئے نواب رامپور کی وفات کے بعد ان کے بیٹے قلب علی خان نے مرزا غالب کا وظیفہ جاری رکھا وہ شاعر نہ تھے لیکن فارسی نصر لکھتے تھے اور انہوں نے اپنی فارسی نصر پر مرزا غالب سے اصلاح لینی شروع کر دی مرزا غالب یہ جانتے بوچھتے بھی کہ رامپور وظیفے پر ان کا گزارہ ہے نواب سے ایک عدبی بحث میں علچ پڑے اور ثابت کیا کہ نواب غلطی پر ہے پھر ان کو لگا کہ اب ناراضگی میں نواب کہیں وظیفہ بننا کر دیں تو خط لکھ کر معذرت کی اور کہا کہ وہ اکل و دانش کے معاملات میں اپنی رائے رکھتے ہیں جو انہیں عزیز ہے لیکن ضروری نہیں کہ نواب بھی اس سے متفق ہو اس طرح کے بہت سارے واقعات اور عدبی جھگڑے مرزا غالب کی شخصیت کے اس پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہوا کے ساتھ رخ بدلنے کی بجائے اپنی اکلی اور عدبی رائے پر قائم رہتے تھے چاہے ان کا نقصان ہو جائے یہ معاملہ فہمی ان میں نہ تھی خاندان پروری کا یہ علم تھا کہ بستر مرک پر بھی ان کو یہی فکر تھی کہ بیگم اور پوتے کا خرچہ کیسے چلے گا اور وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کے مرنے کے بعد رامپور کا وظیفہ ان کے پوتے کو منتقل ہو جائے یا نوکری مل جائے لیکن آسانہ ہوا اب آخری سالوں میں مرزا غالب خطوط میں اپنے آپ کو فقیر اور درویش اور نجات کا طالب لکھنے لگے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا خوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا اب مرزا غالب کے کچھ گفتہ خطوط کا بھی ذکر ہو جائے جو انہوں نے مرزا ہاتھیں ملی کو لکھے دی حلیہ مبارک نظر افروز ہوا جانتے ہو کہ مرزا یوسف علی خان عزیز نے جو کچھ تم سے کہا اس کا منشاہ کیا ہے کبھی میں نے بزم احباب میں کہا ہوگا کہ مرزا ہاتھیں ملی کی دیکھنے کو جی چاہتا ہے سنتا ہوں کہ وہ ترہہ دار آدمی ہے اور بھائی تمہاری ترہہ داری کا ذکر میں نے مغل جان سے سنا تھا جس زمانے میں کہ وہ نباب حامد علی خان کی نوکر تھی اور ان میں مجھ میں بے تکلفانہ رب تھا تو اکثر مغل سے پہرو اختلاط ہوا کرتے تھے اس نے تمہارے شیر اپنی تعریف کے بھی مجھ کو دکھائے ہیں بہرحال تمہارا ہولیا دیکھ کر تمہارے کشیدہ کامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا کس واسطے کہ میرا قدبی درازی میں انگوشت نمائے تمہارے گندومی رنگ پر رشک نہ آیا کس واسطے کہ جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی تھا اور دیدہ ور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے تھے اب جو کبھی مجھ کو اپنا وہ رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سامسا پھر جاتا ہے ہاں مجھ کو رشک آیا اور میں نے خونی جگر کھایا تو اس بات پر کے دھاڑی خوب گھٹی ہوئی ہے وہ مزے یاد آگئے کیا کہوں جی پر کیا گزری جناب مرزا صاحب آپ کا غم افساد نامہ پہنچا میں نے پڑھا یوسف علی خان عزیز کو پڑھوا دیا انہوں نے میرے سامنے اس مرہومہ کا اور آپ کا معاملہ بیان کیا یعنی اس کی عطاعت اور تمہاری اس سے محبت سخت ملال اور رنج کمال ہوا سنو صاحب شعرہ میں فردوسی اور فقرہ میں حسن بسری اور اشاک میں مجنو یہ تین آدمی تین فن میں سرے دفتر اور پیشوا ہے شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جائے فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بسری سے ٹکر کھائے یہ عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنو کی ہم ترہی نصیب ہوئے لیلہ اس کے سامنے مری تھی تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلہ اپنے گھر میں اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری بھائی مغل بچے بھی غضب ہوتے ہیں جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں میں بھی مغل بچہ ہوں عمر بھر میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنے کو میں نے بھی مار رکھا ہے خدا ان دونوں کو بخشی اور ہم تم دونوں کو بھی کہ زخمیں مرگ دوست کھائے ہوئے ہیں مغفرت کریں چالیس بیالیس برس کا یہ واقعہ ہے بہاں کے یہ کوچہ چھٹ گیا اس فن سے میں بیگانہ محض ہو گیا لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں اس کا مرنا زندگی بھر نہ بھولوں گا جانتا ہوں کہ تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی سبر کرو اور اب ہنگامہ عشق کے مجازی چھوڑو مرزا صاحب ہم کو یہ باتیں پسند نہیں پینسٹ برس کی عمر ہے پچاس برس عالمِ رنگوں پو کی سہر کی ہے ابتدائے شباب میں ایک مرشد کامل نے یہ نصیحت کی تھی ہم کو زہدو رہ منظور نہیں ہم مانے فسکو فجور نہیں پیو کھاؤ مزے اڑاؤ مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو شہد کی مکھی نہ بنو میں جب بہشت کا تصور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مغفرت ہو گئی اور ایک قصر ملا اور ایک خور ملی اکامتِ جاویدانی ہے اور اسی ایک نیک بخت کے ساتھ زندگانی ہے اس تصور سے جی گھبراتا ہے اور کلیجہ موکواتا ہے 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 وہ ہور اجیرن ہو جائے گی طبیعت کیوں نہ گھبرائے گی وہی زمرویں کاخ اور وہی طوبہ کی ایک شاخ چشمِ بددور وہی ایک ہور بھائی ہوش میں آؤ کہیں اور دل لگاؤ پچھلے پروگرام کے بعد میرے ایک کرم فرما شراز حیدر صاحب نے توجہ دلائی کہ ایک پروگرام اور ہونا چاہیے جس میں مرزا غالب کے خطوط کا ذکر ہو اور متفرق گلوکاروں کی آوازوں میں کلامِ غالب کو شامل کیا جائے اور اس اتنا خواب میں انہوں نے قدم با قدم میری رہنمائی کی شراز صاحب آپ کا بہت شکریہ مرزا غالب کے شائری موسیقیت سے پر ہے تب ہی تو ان کا کلام آج تک نئی نئی راگ راگنیوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے مرزا غالب خود بھی فنون لطیفہ کی دلدادہ تھے اس لئے ان کی فارسی اور اردو شائری میں آہنگ اور ترنم موجود ہے اس زمانے کے رواج کے مطابق وہ بہت سی موسیقی کی محفلوں میں شامل ہوتے ہوں گے مغل دربار میں ہندوستان بھر سے اپنے فن کے یکتہ فنکار جمع تھے ان محفلوں کا رنگ کیا ہوتا ہوگا جہاں فنون لطیفہ کی ہر شاخ پر بحث ہوتی ہو اور فنکار اپنے فن کمال کا مظاہرہ کرتے ہو مرزا غالب کی شائری کی نغمگی کانوں میں رس کھولتی ہے اور بے خودی سرخوشی اور عشق کی کیفیات ایک موج یا رکس کی صورت میں نظر آتی ہیں اور اپنے محبوب کا پیکر وہ ایک مجسمہ ساز کی طرح تراشتے ہیں کہ ایک تصویر سی بن جاتی ہے اور خطوں میں جب نصر لکھنے بیٹھتے ہیں تو لفظوں سے وہ سماں بانتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم اس وقت اس لمحے ان کے آس پاس موجود ہیں اور آنکھیں وہی دیکھ رہی ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں جیسے انگوشتے ہنائی پڑتے ہی آنکھوں میں مہندی لگی انگلی کا تصور بھراتا ہے مرزا غالب نے ایک مصور کی طرح آتش گلو لالا چراخ شولہ اور شرر کا ذکر کیا ہے دوڑے ہیں پھر ہر ایک گلو لالا پر صد گلستان نگاہ کا سامان کیے ہوئے مرزا غالب ایک خط میں نواب امین الدین احمد خان صاحب رئیس آف لوہاروں کو لکھتے ہیں اردو کی ایک غزل بھیج رہا ہوں اگر پسند آئے تو مترب کو سکھائی جائے جنجھوٹی کے اونچے سروں میں راہ رکھوائی جائے اگر جیتا رہا تو جاڑوں میں آ کر میں بھی سن لوں گا اس جنجھوٹی راگ کی خاص فرمائش سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا غالب راگ راگنیوں سے واقف تھے اور انہی کے پیش نظر اپنی شائری میں نقمگی کا خیال رکھتے تھے یہ اس بات کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے کہ آج بھی ان کی شائری سب سے زیادہ گائے جانے والے کلام میں شامل ہے سوٹی نغمگی کا یہ عالم ہے کہ روز مراہ کی زبان میں لوگ ہر جگہ ان کے شیر اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں موسیقی تم ہو بیداد سے خوشی اس سے سوا اور سہی میں ہوں مجھ داقے جفا موسیقی غیر کی ملگ کا غاں کس لیے ہے غیرت ماں غیر کی ملگ کا غاں کس لیے غیرت ماں ہے ہوس پہ شاہ بہت وہ نہ ہوا اور سہی میں ہوں مجھ داقے جفا موسیقی 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 کہنا خدا اور سہی میں ہوں مجھ تاق جفا مجھ سے غالب یہ علائی نے غزل دکھروائی مجھ سے غالب یہ علائی نے غزل دکھروائی ایک بیداد گرے رنج فضا اور سہی میں ہوں مجھ تاق جفا مجھ پہ جفا اور سہی تو ہوں بیداد گرے رنج فضا اور سہی میں ہوں مجھ تاق جفا کہیے یہ پروگرام کیسا لگا یہ سال دو ہزار اکیس کا آخری پروگرام ہے اب اس کے بعد آپ سے اگلے سال ملاقات ہوگی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنی مزبان افشین کو اجازت دیجئے یار زندہ صحبت باقی موسیقی 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 کہیں جسے آئی نہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے ایسا کہاں سیلاں ایسا کہاں سیلاں کہ تجھے سا کہیں جسے آئی نہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے ایسا کہاں سیلاں ایسا کہاں سیلاں کہ تجھے سا کہیں جسے آئی نہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے موسیقی خدا بھوکا ہے کس نگوش محبت میں ایسا کہیں جسے آئی نہ کیوں نہ دوں کہیں جسے موسیقی 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 آئی نا کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے ایسا کہاں سے لاؤں ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے آئی نا کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے موسیقی 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 ایسا کہاں سینا کہ تجھے سا کہیں جسے آئینا کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے موسیقی 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 موسیقی